السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کی فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورة التوبہ کی آیت نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حفبتم ام کیا حفبتم تم نے حساب لگا رکھا ہے تم نے گمان کر لیا ہے حفب کو دیکھیں حسین کے بعد لفظ لگا دیں تو حساب بن جائے گا جب بندہ گمان کرتا ہے تو کلکولیٹ ہی کرتا ہے کوئی چیز اس لیے میں نے حساب کا لفظ اتمال کیا تاکہ تمہیں یاد رکھنے میں آسان نہیں ہو کیا تم نے گمان کر لیا ہے آن کے تو ترکو تم چھوڑ دیے جاؤ گے اردو میں ہم ترک کا لفظ بولتے ہیں اور اس کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسی ہے چھوڑ دیے جاؤ گے تاکہ اوپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہے جو اس میں پیسیو کا یا یہ پتہ بتاتی ہے کہ یہ خیل جو ہے یہ پیسیو ہے تو ترکو تم چھوڑ دیے جاؤ گے دیکھیں نا تو ترکو ترک میں را کے اوپر زبر ہے اور واوالفتو جمع کی نامت کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے وَلَمَّا عَرْبِ تَقْ نَيْنِ يَعْلَمِ اللَّهُ اللَّهُ نَي مَعْلُومِ کیا آئین لامیم علم جاننا معلوم کرنا اللَّذِينَ ان لوگوں کو جَا حَدُو مِنْكُمْ تم میں سے جہاد کیا جَا حَدُو کو دیکھیں تو جہاد بنانا ہو جیمْ حِلِفْ دَال لگا دیں جہاد بن جائے گا وَلَمْ اور نَيْنِ يَتَّقِذُو بنایا انہوں نے پکڑا انہوں نے اخصہ لفظ میں نے بار بار اس کے ساتھ لنک کیا ہے مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 سِوَا وَلَا رَسُولِهِ اور نَا اس کے رسول کے وَلَلْ مُؤْمِنِينَ اور نَا مُؤْمِنَوْكَ وَلِی جَحْ او ادلی دوست وَالْآنَ جِیمْ اس کا روٹ پرڈ ہے ولیجہ جو ہے یہ آپ نے کئی بار قرآن میں اس فیر کو اس انداز میں پڑا ہے يُولِ جُلْ لَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِ جُلْ نَّهَارَ فِي النَّهَارِ یہ ہوتا ہے کسی تنگ جگہ میں ڈالنا ولیجہ جو ہے تو اس کا مناہ دلی دوست کیسے ہوا جو میں نے آیت کا عصہ پڑھا کہ اللہ دن کو رات سے نکالتا ہے اور رات کو دن سے نکالتا ہے تو یہ نکالنے کے معنوں میں ہے یا تنگ جگہ میں ڈالنے کے رات میں دن ڈال دیتا ہے اور دن میں رات ڈال دیتا ہے تو کسی تنگ جگہ میں ڈالنے یہ جو دل ہے جب دل کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو یقینی بات ہے وہ دلی دوستی کا سبب بنتی ہے اس لیے یہ لفظ بولا گئے ہیں ولی جا کوئی دلی دوست واللہ ہو اور اللہ خبیرم بما تعملون خوب خبردار ہے خوب خبیر ہے خبیر کو دیکھیں تو خبر آرام سے بن جائے گا خیبیر اردو کا بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہیں با مہاورہ ترجمہ دیکھئے کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ابھی تک تو اللہ نے معلوم نہیں کیا کہ تم کے ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو دلی دوست نہیں بنایا اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اور نہیں ہے مشرقوں کے لیے مشرق کی جمع مشرقین آن کے آئیں یا عمرو مساجد اللہ یا عمرو وہ عباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجد یا کے معنی وہ جو آخر میں وَالِفَا یا عمرو جمع کی علامت ہے اس کا روٹ وڑ بچتا ہے آئین میم را آئین میم را یہاں سے عمر بھی بن سکتا ہے جو عمر ہوتی انسان کی عمر کیا ہوتی ہے عمر میں بندہ دنیا میں عباد ہوتا ہے مرا نہیں ہوتا اور امارہ لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں آمرہ آمرہ عباد کرنے والی تو یہ عباد کے معنوں میں ہے یعنی مسجد کو عباد کرنا اور عمر میں بھی آپ نے دیکھا کہ انسان عباد رہتا ہے تب ہی بندے کی عمر ہوتی ہے جب عمر ختم و یلدی بندہ فوت ہو جاتا ہے یا عمرو مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو عباد کریں شاہدین گواہی دینے والے ہیں شاہد ہیں علا انفسہم اپنے نفسوں پر بالکفر کفر کی اولائی کا یہی لوگ ہیں حابطت ضائع ہو گئے یہ لفظہ اب کئی بار پڑھ چکے آمالہم ان کے عمال و فی نارے اور آگ میں ہم خالدون وہ ہمیشہ محیشہ رہنے والے ہیں با مہورہ تجمہ دیکھئے مشرقوں کو زیب نہیں دیتا مشرقوں کا یہ حق نہیں ہے زیب یا حق کو بریکٹ میں کریں کہ وہ اللہ کی مساجد کو عباد کریں جبکہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی عمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ میں محیشہ محیشہ رہیں بلکہ میں نے بتایا تھا کہ انما کا ترجمہ در حقیقت کی بجائے بھی یہ اگر کریں کہ بس یہی ہے یہی اس کی بات ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے اور یہ گہرا ترجمہ در حقیقت بھی چھوٹا ترجمہ ہے انما در حقیقت یا مرو وہ عباد کرتا ہے یعنی عباد کرنا بس انہی کا کام ہے کن کا مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو من جو آمن باللہ ایمان لائے اللہ پر والیوم آخر اور آخر کے دن پر آخر کے یوم پر وقام صلات اور قائم کیا نماز کو قائم قائم کرنا یہ کاف حمزہ مین قائم ہو جائے قیام بھی یہاں سے بن سکتا ہے وَعَاتَ الزَّقَات وَعَذَا کی ذَقَات وَلَمْ اور نہیں یخشا وہ ڈھرا یخشا خشیت آپ نے پہلے پڑا تھا خشیت اللہ کی خشیت اللہ سے خوف اللہ مگر اللہ سے یعنی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈھرا فَعَسَات وَمِيد ہے اُلَائِ کا یہی لوگ اَنْ يَقُونُ کہ وہ ہوں گے قَانَ اَقُونُ قُنْ فَيَقُونُ فَرِلَف بن سکتی مِنَ الْمُحْتَدِين ہدایت پانے والوں میں با مہورہ تجمع دیکھئے درحقیقت اللہ کی مصدوں کو وہ بات کرتا ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائا اور اس نے نماز قائم کی اور وقاب دی اور وہ فرف اللہ سے درا تو امید ہے یہی لوگ ہوں گے جو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں آج کا سبق پورا ہوا تین آیتیں ہوئیں آئیے ہم اس کی تصویر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسی مضمون کو آگے جاری رکھا ہے لیکن اس کا انداز بدل گیا ہے وہ کیسے کہ چونکہ پیچھے اعلان ہوا کہ کافروں سے مشرقوں سے برات ہے تو یہ برات کا ایک رخ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے نئے نئے ہونے مسلمانوں سے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا کہ تم ایسے چھوٹ دیے جاؤگے ابھی تو اللہ نے معلوم نہیں کیا اصل میں اللہ کو معلوم ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا لوگوں کے لئے جب جنگ کا موقع ہوگا تو لوگ جان لیں گے کہ کس نے جنگ لڑی یا کس نے نہیں لڑی اللہ کے لئے یہ ہے ابھی تو اللہ نے معلوم نہیں کیا کہ کن لوگوں نے تم میں سے جہاد کیا اور کن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لابا کسی کو سچا دوست نہیں بنایا دیکھیں جہاد کے بعد مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سچے دوست اللہ کو بنائیں رسول کو بنائیں اور مومنوں کو بنائیں ان مشرقوں اور کافروں اور یعوزون سارا کو دلی دوست میں بنا لیں چونکہ اب جزیرہ تلعرب میں اسلام چھانے جا رہا تھا اس لیے کچھ لوگ نئے جو مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کی رشتہ داریاں ان کے بعضوں کے بین بائی بہوالدین وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے دیکھیں یہ ان کے لیے کتنا کڑا امتحان تھا آج ہم آزاد ہوتے ہوئے ہماری دوست ہماری پسندیدگیاں غیر مسلموں کے ساتھ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے اللہ فرماتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب خبر رکھتا ہے آگے اللہ نے فرمایا کہ مشرقوں کا یہ حق نہیں ہے اللہ کی مسلم کو عباد کریں یہ جو عباد کرنا ہے یہ جو میں نے کہا عامرہ عباد کرنے والی اس سے لفظ ایک امارت بھی بن سکتا ہے ارزو میں جو امارت آپ کہتے ہیں جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بھی عباد کاری ہوتی ہے جہاں بلڈنگ یں بنائیں گے مکان بنائیں گے وہ عباد کاری ہوگی اور اس کا الٹ ہے خراب کرنا تو مسجدوں کو تعمیر کرنا یہ مشرقوں کا کام نہیں عباد کاری یہ دو معنی لئے کہ ایک تو یہ جسمانی طور پہ فیزیکلی طور پہ عباد کرنا یعنی مسجدیں بنانا اور مسجدوں میں جا کر مسجدوں میں عباد کرنا یہ مسجدوں کا عباد کرنا دوسرا اس کا معنی کہ اگر آپ مسجدوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہیں پھیلا رہے ہیں شرق اور عباد پھیلا رہے ہیں تو پھر بھی یہ مسجدوں کو برواد کرنا ہے عباد کرنا مشرق بھی جاتے تھے خانہ کعبہ میں تواف کرتے تھے آپ نے پہلے پڑھا کہ وہ ننگا تواف کرتے تھے لیکن اللہ کہتے ان کا عق نہیں حالان کہ وہ خود گواہ ہیں اپنے نفسوں پر اپنے کفر کے یعنی ان کا کفر واضح ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے یہ وہی لوگ ہیں جن کی عمال سایا کر دیے جائیں جو بھی کوئی شرق کرے گا وہ خواہ کوئی بھی ہو اس شدوں کو بات تو وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اللہ اور آخرت پر ایمان لے آیا اور نماز اور زکاة کے وقت باغی ہو گیا تو یہ انسان کے عمال ہی بتاتے ہیں کہ اس سے اذان ہو رہی ہے بندہ اپنے کام کو لگا ہو ہے اس نے اللہ کے حکم سے تو اپنے کام کو بڑا سمجھا ہے اس لیے ایمان لانے کے بعد وہ نماز قائم کرے اور اردخواد دے اور پھر خوف اللہ کا رکھے جو اللہ سے ڈرتا ہے کسی اور سے نہیں ڈرتا جس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب اگر میری فات کرنا چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا اور میرا رب میرا اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا تو وہ دنیا کا بہادر ترین شخص بن جاتا ہے کیوں جب اسے پتا میرا کچھ ہوگا تو میری اللہ نہیں کرنا ہے اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ہی ڈرے اور سے نہ ڈرے جب ایسا کرے گا تو پھر احکامات بھی اللہ ہی کے مانے گا وہ جلوت میں خلوت میں اللہ سے ڈرتا رہے گا اور یہی لوگ حضیعت پانے اور ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے بنائے اور اللہ کی مستوں کو عباد کرنے والا بنائے آمین سبحان عرب رب العزت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم